غزہ میں اسرائیلی جاریت کے رتیجے میں چوبیس فلسطینی جا بھاک اور ستر سے زائد زخبی ہو گئے اسرائیلی وزیراعظم نتنیہو نے دھمکی دی ہے کہ غزہ سے راکٹ حملے روکے جائیں ورنہ فلسطینی مزید صدمے سہنے کے لیے تیار رہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں گدشتہ روز سے جاریت کا سلسلہ جاری ہے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق سے ہونی افواج کی بمباری کے باعث اب تک چوبیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ ستر سے زائد زخمی ہیں زخمیوں میں تیس بچے اور تیرہ خاتین بھی شامل ہیں عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینی مضاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے کمانڈر بہا ابول اتا کے قتل نے خطے میں تشدد کی نئی لہر کو جنم دیا ہے گزشتہ روز اسرائیلی تیاروں نے غزہ میں فلسطینی کمانڈر کے گھر پر بمباری کی تھی جس کے باعث بہا ابول اتا اور ان کی اہلیہ جانبھاپ ہو گئی تھی اپنے کمانڈر کی موت پر اسلامی جہاد نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلام کیا تھا جس کے بعد غزہ سے اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر کیے گئے تاہم ان راکٹ سے کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں ان راکٹ حملوں کو جواز بنا کر گزشتہ روز سے اسرائیل کی جنب سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اب تک درجنوں فضائی حملے کیے جا چکے ہیں جن میں متعدد امارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور پچاس سے زائد گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اسرائیلی بزرعظم بنیامین ایتن یاہو نے غزہ سے تعلق اکنے والی فلسطینی مضامت تنظیم جہاد اسلامی کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ سے راکٹ حملے روکے جائیں ورنہ مزید صدموں کو سہنے کے لیے تیار ہیں اسے جانب یورپی یونین نے اسرائیل سے غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی جاریئر فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے